مادہ پرستی کے اس دور میں اپنے آپ کو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے عملاً ان لوگوں نے پیش کر رکھا ہے اور اس سلسلہ میں کسی کو شک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جب وقت آتا ہے تو یہ عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے نہیں سینہ تان کے کھڑے ہو کے کردار ادا کرتے ہیں جب حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کا چلم تھا اور بندہ ناچیز کی کال پر تقریباً سترہ لاکھ افراد ڈی چوک کی طرف چلے تھے اس وقت کے میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق اور ڈی چوک سے متصل پہلے پوائنٹ پر جب حد درجے کی شیلنگ ہوئی ہزاروں لوگ بھی ہوش ہو کے گر رہے تھے ہر طرف دھوہ ہی دھوہ تھا اندھیرہ چھایا تھا اور کئی قائدین بھی قیادت کے ٹرک سے چھلانگیں مار کے اتر گئے تھے اس وقت بھی رب زلجلال نے اس گناہگار بندے کو توفیق بکشی اگرچہ کلیجہ مون کو آ رہا تھا بولا نہیں جا رہا تھا لیکن پھر بھی اللہ نے یہ توفیق دی کہ میرے لفظ سننے والوں کو سمجھ آ رہے تھے کہ میں نے کہا تھا کہ آج بھاگنا نہیں ان چھوپے ہوئے چوہوں کو پکر کر کے شیروں نے آگے بڑھنا ہے اور تین جملے میں نے بولے تھے آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے اس سے سارا نقشہ بدل گیا تھا اور بھاگنے والے شہلوں کے شدت سے جو کہ ایک انسان ہے بشر ہے اس کا تقاضی ہے کہ اسے سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے جو لوگ بہوش ہو رہے تھے کافی دور جا چکے تھے جو لوگ وہ بھی اور بہوش ہونے والے پھر انہوں نے حمد پکڑی اور پھر ہم نے آخری حملہ کیا اور اس کے بعد دی چوک میں جا کے اللہ کے فضل سے ڈیرہ لگایا بارہ اکتوبر کو جب تقریباً آٹھ سو سپاہی میرا رستہ رکنے کے لیے تاج بھاگ کا پورا علاقہ سیل کیے ہوئے تھے اور لاہور پریس کلب کی ارد گرد بھی ناکے لگے ہوئے تھے پانچ بجے اظہار حق کا ٹائم تھا ساجد میر کے مقابلے میں ابھی پانچ بجنے میں پانچ منٹ باقی تھے کہ بندہ ناچیز وہاں پہ پہ پہنچ چکا تھا بات اس سے اگلی بتانا چاہتا ہوں ہم نے اعلان کر رکھا تھا کہ تاجدار ختم نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس مرکد سرات مستقیم میں ہوگی اور بارہ بجے سے چلو تھی اور سارے کارکنان کو ہم نے مرکز پہنچنے کی دعوت دے رکھی تھے اور سب کو کہا تھا کہ کوئی بھی پریس کلب نہ جائے سارے یہاں پہنچیں لیکن ان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اتنا ہے کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تو میرے ساتھ گرفتار ہونے کی والوں کی تعداد چورانوے تھی یعنی جبکہ ہم نے روکا ہوا تھا کہ ادھر کوئی بھی نہ جائے یعنی میں اپنے طور پر رکھشے میں بیٹھ کر اکیلا گیا لیکن پھر بھی بھاگنے والے نہیں گرفتار ہونے والے چورانوے پھر بھی وہاں سے نکلا ہے اور جنہوں نے یہ نعرہ جو آج ہم لگا رہے ہیں جیل کا راستہ جنت کا راستہ یہ پہلے دن ہم نے جیل کی گاڑی میں لگایا تھا اور اس وقت بھی لائیو چل رہا تھا جب میں پولیس کی گاڑی میں بند تھا اور میرے ساتھ جو کارکنان تھے شاید عمران صاحب اور دگر تو گاڑی کے اندر ہم نے پہلی بار یہ نعرہ بلند کیا اس واسطے اس نعرے کی صدا گونجی ہی پہلے دن جیل کی فضا سے ہے اس واسطے ہمیں یعنی جیلوں کا کوئی خطرہ نہیں اس تجربے کے لیے تو روزہ بیٹھتے ہیں کہ شاید کسی دن ان کو خیال آ جائے اور جب آئیں گے تو ہم کڑی چون کے اپنے ہاتھوں میں ڈالیں گے انشاءاللہ تو یہ کوئی فارمیلٹی کے لیے نہیں آ جاتے روزانہ نیا سواب لینے کے لیے نئی نیت کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں